یہ کہانی ہے کولن جے سٹین کی جس کا جنم 34 دسمبر 1956 میں امریکہ میں ہوا کولن 19 میں 1977 کو اوریگن سے کیلیفورنیا اپنے ایک دوست کی بڑے پارٹی میں جا رہی تھی وہ ایک ہیچ ہیکر تھی کولن پارٹی میں جانے کے لیے راستے میں لفٹ مانگتی ہے جب وہ لفٹ لینے کی کوشش کرتی ہے تو سامنے وہ ایک بلو وین دیکھتی ہے اس وین میں کیمرن ہوکر نام کا بیکتھی سوار تھا جس کا جنم 5 نومبر 1953 میں ہوا تھا کولن دیکھتی ہے کہ اس وین میں ہوکر کی پتنی جینس اور اس کا بچہ بھی سوار تھا ہوکر کی وائف اور بچے کو دیکھ کر کولن کو تھوڑا اچھا فیل ہوتا ہے وہ سیف فیل کرتی ہے اور وین میں چڑ جاتی ہے آگے جا کر گیس ٹیشن آتا ہے جو واش روم ہوتا ہے اسے یوز کرنا چاہتی ہے کولن کا کہنا تھا کہ اسے اپنے اندر سے ایک آواز آتی ہے کہ کھرکی سے کھوٹ کر بھاگ جاؤ اور پھر مر کر کبھی مت دیکھنا مگر کولن نے اپنے آپ کو سمجھایا شانت کیا اور پھر سے جا کر واپس وین میں بیٹھ گئے کولن اور جینس ہوکر نے بتایا کہ ہوکر نے ہائیوے سے گاڑی گتار کر کسی الگ دشا میں ہی لے لی تھی وہاں جا کر وہ گاڑی کو روکتا ہے اور اپنی پتنی اور بچے کو گاڑی سے اتار دیتا ہے اور کولن کے گلے پر چاکو رکھتا ہے اوپر کولن کو ہیڈ باکس میں بند کر دیتا ہے ہیڈ باکس ایک ایسا بکسہ تھا جسے کولن کے سر پر رکھا گیا تھا جس سے اس طریقے سے تیار کیا گیا تھا کہ جس میں روشنی آواز اور تازی ہوا داخل نہ ہو سکتی اس ہیڈ باکس میں کولن صرف سانس لے سکتی تھی کہ نیپنگ کے بعد کولن سے جبردستی ایک کانٹریکٹ سائن کروایا چاہتا ہے جس میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ کولن ایک سلیوری کی طرح رہے گی یعنی کہ اسے ایک نوکرانی کی طرح رکھا جائے گا اور کولن کو پورا دن ایک باکس میں بند رکھا جاتا ہے جو کی ہوکر نے اپنے بیٹ کے نیچے بنوایا تھا سلیوری کا یہ کانٹریکٹ کولن نے جنوری 1978 میں سائن کیا تھا کولن کا کہنا تھا کہ بیٹ کے نیچے اسے میری الیزابیت سپین ہیگ کی تصویر ملتی ہے جو کی پچھلی پیرت لڑکی تھی جو نیپ ہو گئی تھی جس کے بعد اس کی کبھی لاش بھی نہیں ملی کولن کا کہنا تھا کہ ہوکر نے اسے یقین دلایا کہ دا کمپنی نام کی ایک بڑی شکتی شالی سنستہ ہے جو اسے دیکھ رہی ہے اس پر وہ سنستہ نگرانی رکھ رہی ہے اگر اس نے کچھ بھی اپنے پریوار کو بتایا یا ان سے ملنے کی کوشش کی تو یہ کمپنی اس کے پریوار کو بہت نقصان پہن جائے گی ہوکر کولن کے گلے میں ایک تکتی لٹکا دیتا ہے جس میں کے لکھا ہوا ہوتا ہے ہوکر کولن کو کے نام سے بلاتا ہے اور کولن کو مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ ہوکر کو ماسٹر کہہ کے بلائی کولن کو بینہ اعزازت بولنے بھی نہیں دیا جاتا تھا ہوکر کولن کو 1954 میں فرنچ نوول سٹوری آف او کی کریکٹر کی طرح ہی اسے بنانا چاہتا تھا کچھ سمیں کے بعد ہوکر اپنے پریوار کے ساتھ اور کولن کے ساتھ ریڈ لف ایریا ہے وہاں امریکہ میں تو وہاں چلا جاتا ہے یہاں پر کولن کو ہوکر پھر سے اسی طرح رکھتا ہے جیسے اس نے پہلے رکھا ہوا تھا وہ اپنے بیٹ کے نیچے ایک بکسہ بناتا ہے جہاں پر کولن کو رکھا جاتا ہے 1978 میں ہوکر کی پتنی اپنے دوسرے بچے کو جنم دیتی ہے کولن کا کہنا تھا کہ اس کا بھگوان میں وشواس تھا کہ اسے یقین تھا کہ وہ ایک دن ضرور یہاں سے باہر نکلے گی کولن نے اپنے بیان میں یہ بہنی بتایا کہ اس کا ست سے بڑا ڈر تھا دا کمپنی جسے ہوکر روزانہ مضبوط کرتا تھا اس ڈر کی وجہ سے کولن ہوکر کی ہر بات مانتی تھی ایسے ہی وقت بیٹھا گیا جب ہوکر کی پتنی جہنیس نے دوسرے بچے کو جنم دیا تب کولن کو وہاں رہتے ایک سال کی قریب ہو گیا تھا جس سے ہوکر کو کولن پر پورا یقین ہو گیا تھا اب کولن کو گھر میں کام کرنے کی باہر جانے کی اور گھر سے اب کولن کو گھر میں کام کرنے کی باہر جانے کی گھر والوں سے بات کرنے کی اور ہوکر کے بچوں کی دیکھ بھال کرنے کی عزازت ہوکر نے دی دی تھی ہوکر ایک دن کولن کو کہتا ہے کہ میں تمہارے گھر والوں سے تمہاری بات کرواؤں گا کولن نے اس پاس سے خوش ہو جاتی ہے اس کے گھر والوں کو فون لگایا جاتا ہے وہ اپنے گھر والوں سے بات کرتی ہے مگر کولن ہوکر دا کمپنی کے ڈر سے اپنے گھر والوں کو کچھ بھی نہیں بتاتی کالن اب باہر بھی جا سکتی تھی اس کے پاس وہاں سے بھاگ جانے کی کئی موقع تھے مگر وہ وہاں سے نہیں بھاگی کالن سٹینج کا کہنا تھا کہ دا کمپنی کے ڈر سے وہاں سے بھاگ ہی نہیں سکتی تھی اور نہ ہی کسی کی ہیلپ لے سکتی تھی اس کے بعد 1981 میں کالن کو اپنی فیملی سے ملنے کی ازازت دے دی جاتی ہے کالن اپنی فیملی سے ملنے کیلئے جاتی ہے مگر وہ انہیں کچھ بھی نہیں بتا پاتی کالن کی فیملی یہ سوچتی ہے کہ وہ پیسوں کی کمی کی وجہ سے گھر سے دور کسی پنٹ میں شامل ہو گئی تھی اس کی فیملی اس پر کسی بھی طرح کا کوئی بھی دباب نہیں ڈالنا چاہتی تھی کیونکہ وہ سوچتے تھے کہ شاید ہو سکتا ہے کالن وہاں سے چلی جائے اور پھر کبھی واپس نہ آئے کالن اسی رات اپنی فیملی کے ساتھ رہتی ہے اور اگلے دن ہکر کالن کے گھر آتا ہے کالن اسے اپنے بائی فرن کے طور پر اپنی فیملی کے سامنے پیش کرتی ہے اس کے بعد کالن واپس ہکر کے ساتھ آ جاتی ہے یہ جو آپ تصویر دیکھ رہے ہیں اسی سمیں کی تصویر ہے جب کالن اور ہکر کو اپنے بائی فرن کے طور پر اپنے گھر والوں سے ملواتی ہے تو ہکر اس طرح سے بہت خوش ہوتا ہے مگر اس کے مند میں ایک ڈر بھی ہوتا ہے کہ کہیں کالن اس کے چنگو سے ازاد نہ ہو جائے ہکر اور کالن پھر سے واپس ریڈ بلف میں آ جاتے ہیں اور وہاں ہکر پھر سے کالن کو اپنے بیٹ کے نیچے بنے باکس میں بند کر دیتا ہے اور اگلے تین سال تک کالن کو اسی باکس میں بند رکھا جاتا ہے اور ہکر اپنے بچوں کو بتاتا ہے کہ یہ یعنی جو اس نے کالن کا نام رکھا تھا کہ وہ گھر چلی گئی ہے بچوں کے سو جانے کے بعد کالن کو کھانا دیا جاتا تھا اور اس کے ساتھ ہکر مار پیگ بھی کرتا تھا اسے شور مچانے کی کوئی ازازت نہیں تھی یہ سب 1983 میں ہی بن نہیں ہوا کالن کو موٹر میں کام کرنے کی ازازت بھی دیر دی جاتی ہیں وہاں پر کالن نوکرانے کے طور پر کام کرتی ہے ہکر چاہتا تھا کہ کالن اس کی دوسری بیوی بن کر رہے بھوکر کی بیوی جانس نے مانا کی ہکر فرسٹ ایٹ سے ہی لے کر کئی سالوں تک کالن پر ظلم کرتایا ہے اس کا برین واش کیا گیا ہے اور کئی سالوں تک کالن کو ہکر نے ویشیا کے روپ میں بھی پیچ کیا تھا 1984 میں جانس کا کہنا تھا کہ اس نے خود سے سنگرش کرنا شروع کر دیا تھا کہ وہ کالن کو بتا دی کہ دہ کمپنی نام کی کوئی بھی زنستان نہیں ہے ہکر تمہیں بے وکوف بنا رہا ہے تمہیں صرف دھر میں رکھنا چاہتا ہے تانکی تم اس کے کابو میں رہو جانس کا کہنا تھا کہ وہ اسے کچھ بھی نہیں بتا پائے لیکن آخر جانس نے کالن کو سب بتا دیا ٹیلیویزن کی ایک انٹرویو میں کالن نے بتایا کہ وہ بس سٹیشن گئی اور اس نے ہکر کو فون کیا اور اسے بتایا کہ میں تمہیں چھوڑ کر جا رہی ہیں یہ سن کر ہکر کے آنسو نہیں رکے اس کے بعد کالن اپنے گھر چھلی گئی کالن نے پولیس کو اس کے بار میں کچھ بھی نہیں بتایا مگر کالن نے ہکر کو فون کرنا زائی رکھا کالن کا کہنا تھا کہ اس نے جانس کے کہنے پر ہکر کو صدرنے کا ایک موقع دیا تین مہینے بعد جانس نے اپنے پتی ہکر کے خلاف پولیس میں ریپورٹ کر دی اس نے ریڈ بلاف پولیس کے لیفٹیننٹ جیری ڈی براؤن کو بتایا کہ ہکر نے میری ایلیزا بیٹ سپین ہک کو ہنیپ کیا اور اس کا مرڈر کر دیا جو کی 31 جانوری 1976 کو گائی ہوئی تھی پولیس اس لیڈی کی باڈی کو نہیں ڈھونڈ پائی فیزیکل پروف نہ ہونے کے کمی کی وجہ سے ہکر پر حتہ کا کوئی بھی عروب نہیں لگایا گیا 1985 میں ہکر کے خلاف کیس ترچ ہوا جس میں کرس ہیچر ایک فرانسک سائکولوجسٹ اور کریمینل پروفائیلر نے اس کیس کے لیے اپنے سٹیٹمنٹ دی جینیس نے اپنی پوری شوٹ کے بتلی اپنے پتی کی قلاف گوائی دی آخر میں ہکر کو اگوا کرنے جنسی حملے کرنے اور اس سب میں چاکو کا استعمال کرنے پر 104 سالوں کی لگتر کیٹ کی سجا سوائی گئی 2023 میں ہکر پیرول کے لیے الیجیبل تھا کیلیفورنیا کی بزرگ پیرول پروگرام کے دوارہ اس کی سنوائی کی ڈیٹ کو سات سال بڑھا کر 2015 میں کر دیا 16 اپریل 2015 کو اس کی پیرول کی ریکویسٹ کو رد کر دیا گیا 2013 میں ایک اور سنوائی کے لیے ہو کر الیجیبل ہوگا یہ تھی ہماری آج کی کرل ان دا باکس سٹوری اگر آپ کو یہ سٹوری پسند آئی تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں شیئر ضرور کریں